اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ویلوٹ کی شلوار کو کس طرح سے ہم کٹنگ کرتے ہیں کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہم جس چیز کا دھیان رکھتے ہیں وہ ہے اس کی برکہ دھیان کہ ایک حصہ اس کا شائن والا ہوتا ہے اور ایک حصہ اس کا میٹ ہوتا ہے آپ اسے آسانی سے جج کر سکتے ہیں ہاتھ لگا کے آپ اس طرح سے روٹ کو چیک کر سکتے ہیں جو حصہ شائن والا ہوتا ہے اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ میٹ والا پسند کرتے ہیں تو آپ کیا میٹ والا رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری چیز جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ویلوٹ کی شلوار کٹنگ کرتے وقت اس کا گھیر کسی حساب سے رکھیں گے تاکہ یہ اوپر سے کپڑا بہت زیادہ کٹھا نہ ہو جائے جو شلوار کے نیچے پہنے ہوا پھولا پھولا سا لگے گا اور آپ ایکسٹرا موٹے دکھائی دیں گے تو کس طریقے سے ہم اس کی شلوار کی کٹنگ کریں گے کہ آپ سلیم اور سمارٹ رہے ہیں اور زیادہ کپڑا اوپر سے آسان والی سائٹ سے پھولے نہ اور شرٹ کے نیچے سے دکھائی دے گا تو برا لگے گا تو آپ اس طرح سے کپڑے کو کھول لیں گے اور ڈبل فولڈ میں کر لیں گے یعنی کہ جس طرح ہم نورمل شلوار کو فورت فولڈ میں رکھ کے کٹنگ کرتے ہیں ویلوٹ کو آپ اس طرح سے فورت فولڈ میں کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ ایک سائٹ آپ نے سیدھی رکھنی ہے اور نیچے والا حصہ جو کپڑا بچ جائے گا اس کپڑے کو الٹا کے رکھنا ہے آپ نے اگر آپ اسی طرح سے کٹا ہی فورت فولڈ میں رکھ لیں گے تو ایک آپ کی شلوار کی سائٹ شائن والی آ جائے گی اور ایک میٹ والی آ جائے گی تو اس طرح سے یہ جو کپڑا میں نے لیا ہے یہ ڈبل فولڈ میں لیا ہے فرنٹ سائٹ کی کٹنگ کے لیے جب یہ والا حصہ کٹنگ ہو جائے گا تب میں اس کے اوپر دوسرے والا حصہ پلٹا کے رکھ چینج کر کے رکھوں گی تاکہ بر ایک طرح سے آئے اس کی جو کنی ہے یہ صاف نہیں ہے تو میں اس کو کٹ کے نیٹ کر لوں گی اس کے بعد اوپر سے میں کپڑے کو برابر کر لوں گی کپڑے کو برابر کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو میں فرسٹ مارکنگ کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ڈبل فولڈ میں کپڑا ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انچس ٹیپ ہے تو یہاں پہ جو میں کٹنگ بتا رہی ہوں یہ فورٹی سکس تک کے ہپ سائز کے لیے بیسٹ رہے گی یعنی کہ فورٹی سکس تک جن کی ہپ ہے فورٹی سکس انچ تک وہ اپنی ہپ کے حساب سے اس شلوار کی کٹنگ رکھ سکتے ہیں سیم اسی فارمولے کے تحت تو اوپر سے جو میں سائز رکھ رہی ہوں وہ میں نشان لگا رہی ہوں فورٹین انچ کے اوپر فورٹین انچ کے اوپر میں نشان لگا لیا ہے اتنا میں اس کو چوڑا رکھوں گی دو انچ میں نے نشان لگایا ہے الاسٹک کی فولڈنگ کے لیے اب اس نشان کو سکیل کی مدد سے میں سیدھا کر لوں گی اب جو میں سائز لوں گی وہ میں آسن کا سائز لوں گی اوپر والے دو انچ کو چھوڑ کے میں نے نشان لگانا ہے اور یہ بھی میں ساڑھے تیرہ انچ کی اوپر نشان لگاؤں گی اور اس طرح سے ان نشانوں کو سیدھا کر کے شیب دے لوں گی اس طرح سے اس طرح جو شلوار کٹنگ ہوگی بیلوٹ کی یہ بلکل بھی اس کا گیر زیادہ نہیں لگے گا اور بلکل پرفیکٹ قسم کی فٹنگ آئے گی اس کی اور کپڑا اوپر سے پھولے گا بھی نہیں اب میں اس کی لمبائی لے رہی ہوں 36 انچ جو کہ بیسک لیندھ ہوتی ہے تو 36 انچ کے اوپر میں نے نشان لگایا ہے اب اس نشان کو میں سیدھا کر لوں گی سکیل کی مدد سے ہاف انچ کے اوپر میں ایک اور مارک کروں گی یہ کٹنگ کا مارجن ہوگا اور سٹیچنگ میں کام آئے گا اب میں یہاں سے اس کی کٹنگ کر لوں گی اب پینچے کا میں سائز لوں گی اب یہ دیکھیں پینچہ ہے میرے پاس میں رکھوں گی ساڑھے سات انچ ساڑھے سات انچ کے اوپر میں نے پینچے کا سائز رکھا ہے اور ایک انچ میں بڑھا کر سلائی کے مارجن کے لیے رکھوں گی اب یہاں سے میں آپ کو گٹنے کا سائز بھی لینا بتاؤں گی اور ساتھ میں یہ بتاؤں گی کہ موٹے لوگوں کے لیے کتنا ہم گٹنے سے ناپ رکھیں گے اور سلیم لوگوں کے لیے کتنا رکھیں گے یہ دیکھیں 15 انچ تک گٹنے کا سائز ہوتا ہے 15 انچ کے اوپر میں مارک کر لوں گی اور یہاں سے 13 انچ میں اس کی چوڑائی رکھوں گی یہ جو 13 انچ ہوتا ہے یہ موٹے لوگوں کے لیے بھی صحیح رہتا ہے اور سلیم لوگوں کے لیے بھی صحیح رہتا ہے یہ دیکھیں ایک میری ویورز ہیں انہوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھا تھا کہ آپ ہی 13 انچ رکھیں یا موٹے لوگوں کے لیے زیادہ رکھیں تو آپ کم از کم 13 انچ رکھیں گے اور موٹے لوگوں کے لیے بھی 13 انچ پر فیکٹ رہے گا لیکن آپ اس طرح سے سیف پٹی کو رکھ کے جب نشان لگائیں گے تو یہ اوٹومیٹیکلی 14 انچ آ جائے گا یہ دیکھیں 13 پہ میں نے نشان لگایا تو ایک انچ بڑھ کے 14 انچ یہ رہ گیا تو اس سے یہ پھر ہوتا ہے ثابت کہ 13 انچ رکھیں گے یا آپ 14 انچ رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اب میں ایک انچ کا ایسے نشان لگا لوں گی جہاں پہ مجھے کٹنگ کرنی ہے یہ سلائی میں آ جاتا ہے پھر سلائی کا مارجن رکھتے ہیں اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی کہ گھٹنے کا سائز 15 انچ پہ لینا ہے اور 13 انچ کم از کم رکھنا ہے اور آپ بڑھا کے اس کو 14 انچ تک رکھ سکتے ہیں یہ بالکل پرفیکٹ سائز رہے گا 46 انچ کی ہپ کے لیے تو یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ میری کٹ کے تیار ہو گئی ہے اب جو اس کی میں بیک سائیڈ بناؤں گی یعنی کہ جو باقی والا کپڑا ہے وہ میں اس طرح سے رکھوں گی کہ نیچے والا حصہ اوپر والی سائیڈ پہ کر دوں گی تاکہ برگ کا روح ایک طرح سے آ جائے اسی لیے میں نے اس کو فورت فولڈ میں نہیں رکھا اس وجہ سے اب پہلے میں کپڑا یہ بچھا لوں گی اس کے اوپر میں کٹنگ کیا ہوا کپڑا شلوار کا وہ رکھوں گی پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں پہلے میں اس کو سیٹ کر لوں گی اب یہ دیکھیں بیک سائیڈ کا کپڑا میں نے اس طرح سے سیدھا کر کے بچھا لیا ہے اس کے اوپر ہی میں کٹنگ کیا ہوا شلوار کا پیس رکھ دوں گی اور باقی کے دو پلے بھی کٹنگ کر لوں گی بیلوٹ کو آپ نے بڑے آرام آرام سے کٹنگ کرنا ہے تاکہ کپڑا ہی لے نہ اور آپ کی کٹنگ خراب نہ ہو جلدی کسی بات کی نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ میری شلوار کٹ کے تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو اس طرح سے کھول لوں گی اور فرنٹ سائیڈ کو اندر کی طرف رکھ لوں گی یہاں پہ جو میں چینجنگ کرنے والی ہوں وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ یہاں پہ بہت امپورٹن ٹپ میں شیئر کروں گی جو بہت فائدہ دے گی آپ کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شلوار میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہمیں تنگی کا سامنا کرنا ہوتا ہے یہ پرابلم ان لوگوں کو آتی ہے جن کی ہپ سائز زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہ مان لیں کہ فرنٹ سائیڈ ہے ہماری جو آگے والے حصے میں آنا ہے مراسن تو اس میں ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم سیدھا کر لیں گے اب یہ والی جو لائن ہے یہ ٹو انچ کی تھی ٹو انچ اور یہ والا اس کا ہاف سینٹر پوائنٹ ہے یہاں سے ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے دو انچ کا اور اس کو کٹ کر دیں گے اب یہ کٹنگ بلکل اس طرح سے ہو جائے گی جس طرح ٹراؤزر کا فرنٹ سائیڈ چھوٹا اور بیک سائیڈ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح سے کٹنگ ہوگی اور یہ پرفیکٹ ویلورٹ کی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے شلوار کی اس طرح سے آپ شلوار کٹنگ کریں اور پھر پہنیں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ والی کٹنگ کس طرح سے لگی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں کوئی بات پوچھنی ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اللہ حافظ